بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو آئرلینڈ کے ورک پرمیٹ کی نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں ہے آئرلینڈ نے حال ہی میں جو اپنا ایمپلائیمنٹ پرمیٹ ہے اس کے سسٹم میں کچھ چینجز کی ہیں اور سولہ ہزار ورکرز کا کوٹا بڑھا دیا ہے یہ کون سی کٹیگری کے ورکرز ہیں یہ سولہ ہزار جو ایمپلائیمنٹ پرمیٹ آئرلینڈ جاری کرے گا کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آئرلینڈ کا ایمپلائیمنٹ پرمیٹ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو کینیڈا یا آسٹریلیا بغیرہ کے لئے آئرلز یعنی انگلیش کے ٹیسٹ بغیرہ نہیں دے سکتے ہیں تو آئرلینڈ کے ورک پرمیٹ کے لئے آپ کو آئرلز کے ٹیسٹ یا انگلیش کی کوئی بہت زیادہ ہائی فائی ریکوائیمنٹ نہیں ہے بلکہ اس کی جو آدھر کٹیگریز ہیں ان میں آپ اس کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس اپڈیٹ کے علاوہ وہ لوگ جن کی تعلیم تھوڑی کم ہے درمیانی ہے یا زیادہ تعلیم ہے آئرلینڈ جو کہ یوکے کے ساتھ ایک کنٹری ہے اور جہاں ارننگ کافی زیادہ اچھی ہے اور بہت سارے لوگ گلف کنٹریز سے انڈیا پاکستان ان کنٹریز سے پہلے ہی آئرلینڈ میں موجود ہیں تو اگر آپ وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں یعنی ایمپلائیمنٹ پرمیٹ آئرلینڈ کا لینا چاہتے ہیں تو اس کے سلسلے میں بھی جو اس کی اپڈیٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ سولہ ہزار نئے ورک پرمیٹ ہیلتھ کیر اور نرسنگ ہوم اس سے ریلیٹڈ اکپیشنز کو جاری کیا جائیں گے جن میں شامل ہیں سوشل ورکرز، فیزیو تھرپیسٹ، اکپیشنل تھرپیسٹ، سپیچ تھرپیسٹ، ٹائیٹیشنز ان پروفیشنز میں کام کرنے والوں کے لیے یہ اچھا موقع ہے کیونکہ یہ جو شعبے میں آپ کو بتائیں اس میں آئرلینڈ میں اس وقت لیبر کی شارٹیج ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے اس کا کوٹا بڑھایا ہے اور وہ اس نئے چینجز کے تحت سولہ ہزار نئے ورکرز کو اور یہ تمام ورکرز یورپی یونین سے بہار ہیں یعنی دوسری کنٹریز سے، نون یورپین جو کنٹریز ہیں جن میں انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش یا کسی گلف کنٹریز ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب وہ باقی لوگ جن کے اکپیشنز ان کے علاوہ ہیں ان کے لیے آئرلینڈ کے ورک پرمیٹ یا ایمپلائیمنٹ پرمیٹ کی دو کٹیگریز ہیں ایک ہے جنرل ایمپلائیمنٹ پرمیٹ اور دوسری ہے کریٹیکل اسکیل جس کے لیے ایک انیلیجیبل لسٹ ہے یعنی جو لوگ اس لسٹ میں جن کے اکپیشنز ہیں وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ تمام اکپیشنز کے لوگ ان دو کٹیگریز میں اپنی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جو نئی چینجز ہوئی ہیں ہر چھہمہ بعد یہ لسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو اگر آپ ان دو کٹیگریز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو نئی انیلیجیبل لسٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا پروسیس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو ویڈیوز میں نے بنائی ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک بونس ٹپ آئیریش ایمیگریشن نے کچھ عرصے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ وہ سیزنال ورک پرمیٹ کی کٹیگری بھی انٹریڈیوز کرانا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو اگریکلچر سیکٹر ہے جس میں فروٹ پکنگ، ہارویسٹنگ اسی طرح جو مویشوں کی دیکھ بھار، ڈیری فارمنگ اس طرح کے جو تمام وہاں جو فیلڈ ہے وہاں کا جو پورا شعبہ ہے اس میں ورکرز کی بہت کمی ہے گو کہ وہ سیزنال پرگرام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے لیکن بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹریز ہیں اگریکلچر کی، فروٹ پکنگ، ہارویسٹنگ اسی طرح جو کیٹل فارمنگ، ڈیری فارمنگ اس سے ریلیٹڈ جو شعبہ ہیں اس کے ورکرز کی بھی آئیلینڈ کی مارکٹ میں کافی زیادہ کھا پاتے ہیں تو جو میں نے آپ کو کٹیگریز بتائی ہیں آپ ان کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو آئیلینڈ کے ورک پرمیٹ کی نیو چنجز کے حوالے سے نئی اپڈیٹ کو میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو کینڈلی آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ